الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا صراط المستقیم صراط اللذین انعمت علیہم غیر المغدوب علیہم وللداللی صدق اللہ العظیم مصدق رسولہ النبی القریب العمیر پیار اسلام بھائیو سب سے پہلے میں ان نوجوانوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسی ناچیز کو یہاں درس قرآن کے لیے دعوت دی اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ان نوجوانوں کو مبارک باد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس پرفتن دور میں جبکہ ہم نے قرآن مجید کو پسے پشت ڈال دیا میری بات کا بھرانا منانا یہ میرے دل کا درد ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں اور اتنی میں سب کو اجازت دوں گا میری بات غلط لگے لحاظنے کرنا بھرے مجمع میں کھڑے ہو کے کہنا آپ اس حابہ غلط کہہ دیں میں سب کے سامنے معذرت بھی کروں گا اور الفاظ بھی واپس لوں گا اور اگر میری بات سچی ہے تو پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے مجھے گروہ جاتا آج ہم نے سب سے افضل کتاب قرآن مجید کو پسے پشت ڈال دیا اپنے اپنے گھروں میں نظر دھڑا کر دیکھو کتنے کتنے مہینے گزر گئے کس نے قرآن کھول کے پڑھا ہے قرآن مجید پر گرد و گبار پڑھ رہی ہے اور ٹی وی وی سی آر پر مکھی نہیں بیٹھنے دے رہا تیرے گھر میں برکتیں کیسے ہو جائیں اور اگر کوئی قرآن پڑھتا بھی ہے تو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا بھئی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جو پیارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہاں تک پہنچا ہے تو اس پیغام کو سمجھیں گے عمل کریں گے پھر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور جب سمجھتے ہی نہیں کامیابی کیسے ہو جائیں تو میں ان نوجوانوں کی حوصلہ افضائی کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے جلسوں کی خاطر درس قرآن کا چناؤ کیا ہے آپ کہیں گے ہم آپ کی بات نہیں سمجھ رہے آؤ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ابھی جو میں نے آیات مبارکہ پڑی ہیں میرا خیال ہے کسی کو حوالے کی ضرورت نہیں ہم ہر نماز کے اندر ہر رکعت میں کھڑے ہو کر یہی پڑھتے ہیں اہدِ نصرات المستقیم یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا سرات اللہ زینہ انعامتہ علیہ راستہ ان کا جن پر تیرا انعام غیر المغدوب علیہم ولد دعالیم اور نہ ان کے راستے پر چلانا جن پر تیرا غضب ہوا یا گمراہ ہو گئے حضرت صاحب آیت میں غلط پڑھوں ترجمہ غلط کروں حوالہ غلط ہو تب بھی آپ مجھے ٹوک سکتے ہیں آپ نے ایک چیز اس میں غور کی ہے جہاں انعام یافتہ لوگوں کا ذکر آیا ہے وہاں غضب والوں کا بھی ذکر آیا ہے حضرت صاحب میں غلط نہیں کہنا گمراہ لوگوں کا بھی ذکر آیا ہے اور یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے جہاں جنت کا ذکر آتا ہے وہاں دوزت کا بھی ذکر آتا ہے آج ہم نے اپنی محافر میں صرف جنت کا ذکر رکھا ہے دوزت کا ذکر ختم کر دیا دوزت کا ذکر ہی نہیں ہے اور اس کے نقصانات کیا ہو رہے ہیں سرفراز بھائی توجہ سے سننا اس کے نقصانات یہ ہو رہے ہیں ایک سنی یہ سمجھ رہا ہے میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا مولی صاحب نے آ کر میرے کان میں ازان پڑھ دی اب میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں چوریاں کروں دکیتیاں کروں سودھ کھاؤں حرام کھاؤں ماں باپ کا حد کو احترام کروں یا نہ کروں قطع رحمی چاہے کروں رشتے داروں کو بلاؤں یا نہ بناوں قیامت کے روز رب تعالیٰ نے جنت مجھے پلیٹ میں دال کر پیش کر دی لیا اور مزید ظلم و ستم کیا ہو رہا ہے ہمارے ناکھا حضرات یہ کہہ رہے ہیں دوزخ میں میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے گا پسینہ بس کھلیں گے اس کے لیے جنت کے ثابت دروازے ناکھے مستویٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی اب آپ امانداری سے بتلا ہو جس کو یہ پتہ چل جائے مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے گا پسینہ وہ بستر چھوڑ کے منواز پڑھنے آئے گا اس کو کیا ضرورت ہے روزہ رکھنے کی اس کو کیا ضرورت ہے سعودی گاروبار چھوڑنے کی اور پھر مزید کیا ہو رہا ہے ایک انگلیش کا لفظ ہے اپریسییشن کیا ہے حضرت صاحب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے حوصلہ افضائی کرنا یعنی میں اگر سرفراز بھائی کی حوصلہ افضائی کرنا کسی کام میں اس کا مطلب ہے تو اور کر یہی مطلب ہے نا جیسے میں نے نوجوانوں کی حوصلہ افضائی کی کہ تم یہ درس قرآن کا سلسلہ اور بڑھاؤ اس کو کیا بولتے ہیں اپریسییشن کیا بولتے ہیں آج ہم اپریسییشن ایک واقعہ نے میری زندگی میں انقلاب برپا کر دیا ہمارے دروگوالہ سائیڈ پہ ایک علاقہ سلامت پر ایک وہاں کے ایک بندے نے مجھے بلکہ وہ مفتی ہے اور میری کتابوں کی تخریج بھی کرتا ہے اس نے ایک واقعہ سنایا جس نے یار میری زندگی کا رخ تبدیل کر دیا مجھے کہنے لگا حافظ صاحب ملا شریف کا مہینہ تھا کونسا مہینہ تھا ملا شریف تو بازار کے اندر ہوتے ہیں نا آبارہ گرد لڑکے بے عمل سے ان کے دل میں شوق آیا ہم بھی سرکار کا بیراند کرواتے ہیں انہوں نے کیا کیا پیسے کٹھے کیے نادخانوں سے ٹائم لے لیا علماء کرام سے لے لیا اور بازار میں ہی سٹیج بنائی اور لوگ اکٹھے ہو گئے اب جو نادخان آ رہا ہے وہ بھی یہی ذہن بنا رہا ہے گناہ گارو مت گمراو گناہ گارو سرکار تاڑے نے عالم دین آیا اس نے بھی کہا قیامت کے روز نیک بندے گناہ گاروں میں شامل ہوں گے اور ان سے کہیں گے اپنے گناہ ہمیں دے دو یقین جانو انہی نوجوانوں نے محفل کے بعد سٹیج پر بیٹھ کے شرابیں پی کہ ہم پھر راجعین گناہ کریں تاکہ کٹنا جانو یار ہم کیا کر رہے ہیں کس طرف عمام کو لے جا رہے ہیں ہم اپلیشیشن کسی نادھا نے یہ کہا ہو اے نمازیوں سرکار تاڑے نے میں غلط ہو بھائی میری جوری میں ڈال دو ایک تو ہم نے اپریشیشن دی گناہ گاروں کو نیکی یہ کرنے والے کو ہم نے اپریشیشن نہیں کیا اب گناہ گار کو کیا ضرورت ہے شراب چھوڑ دے زنا چھوڑ دے کیونکہ گناہوں کے اندر تو دنیا میں لذت ملتی ہے کون لذت والا کام چھوڑے کون بستر چھوڑ کر مسجد میں آئے اور دوسرا ہماری اس تبلیغ سے ہو کیا رہا ہے ہماری ان محافل کا آؤٹپٹ کیا ہو رہا ہے لاکھ اور بیاں محفل پہ لگا رہے ہیں زانی آ رہا ہے زانی ہی واپس جا رہا ہے شرابی آ رہا ہے شرابی ہی واپس جا رہا ہے قطع رحمی کرنے والا آ رہا ہے قطع رحمی سے ہی واپس جا رہا ہے ارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا میں علمائی کرام کی خدمتیں ہاتھ بانھ کر عرض کروں گا یار مجھے کوئی ضعیف عدیس ہی دکھا دو میں ضعیف عدیس کو بھی مان لوں گا میرے نصیق سب سے بڑے عاشق رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کیوں جس میں کوئی دو رائے ہیں بولو تو صدی اللہ آپ کے جنتی ہونے میں کسی کوئی شک شبہ ہے مجھے کوئی عالم دین کوئی ضعیف عدیس دکھا دے صحیح نہیں ضعیف ہی دکھا دے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ نے یہ فرمایا مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے گا پسینہ دوزخ میں میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا کوئی بندہ یہاں ثابت کا چلو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر فاروق ہوتا کیونکہ نبی کے اندر جو کمالات ہونے چاہئے سارے کے سارے اس میں پائے جا رہے ہیں لیکن میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے اس لئے عمر نبی نہیں ہے عمر فاروق رضی اللہ نے وہ ہیں جن کی زبان پر حق بولتا ہے جن کے سائے سے شیطان باغتا ہے جن کی مزید کے مطابق اب قرآن میں آیتیں اتا رہا کہیں عمر فاروق رضی اللہ نے فرمایا ہو مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے گا پسینہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو وہ ہستی ہیں جنہوں نے کئی مرتبہ میرے آقا سے جنت خریدی ہے اور کسی نبی کے امتی کو یہ شرف نہیں ملا جو ان کو ملا کہ امتی کے نگاہ میں نبی کی دو بیٹی آئی ہو زنورین بھی ہیں انہوں نے فرمایا ہو مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے گا پسینہ تمام صحابہ اکرام جنتی ہیں ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی اچھا یہ نعرہ لگایا جاتا ہے لیکن میں کیا سمجھتا ہوں صحابی کا مقام اس سے بھی بلند ہے دلیل کیا ہے گیاروہ پارہ دوسرا رکوع ہے رب تعالیٰ نے اشارت پر ہے مَلَّذِينَ نَتَّبَوْهُمِ اِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ وَرَضِوْ عَنْهُ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَحَلْ أَنْحَارُ خَالِدٍ نَفِيهَا عَبَدًا فرمایا صحابہ اکرام کہا تو مقام یہ ہے جو ان کے نقش قدب پر چلے گا رب ان سے راضی وہ رب سے راضی اور ان سب کو رب جنت اتا کرے گا جن کے نقش قدب پر چلنے سے جنت ملتی ہے ان کا مقام اپنا کتنا بلند ہو اب میں ہاتھ بان کر ایک قربی بات کہنے لگا ہوں ان سے آبا اکرام کے جنتی ہونے میں کسی کو شک شبا کیا انہوں نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی تھی کیا گناہوں پر دلیر ہو گئے تھے آج ہم کس مال پر محجدوں کو ویران کر رہے ہیں چلے میں آپ کو تھوڑا سا اور قریب لے آتا ہوں اور قریب لے آتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا میرے دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ جنتی نوجوانوں کے انشی بولو یار ایک مطلب پھر انشی آواز سے بولو ان کی صداری میں کسی کو شک شبا ہے کیا انہوں نے نمازیں چھوڑ دی تھی کیا انہوں نے روزہ رکھنا چھوڑ دیا تھی یار ان کے پاس تو سندے موجود ہیں صدیقیت موجود ہیں اور پھر بھی نماز نہیں چھوڑے ہم کس ماد با نماز نہیں پڑھ رہے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا دن منانے والو میرے حسین نے جب شہادت کا جام نوش کیا ہے تو سجدے کی حالت میں تھا میں غلط تو نہیں کہہ رہا جسم تیروں سے چھلنی ہے چلواروں کے سائے کتلے اور تپتی ہوئی ریت پر بھی حسین نماز ادا کر رہا ہے آرے تو ایسی کمرے کے اندر بیٹھ کر کارپیٹ بچھا ہوا ہے پکھا چل رہا ہے پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہا حسین کو کیا مو دکھائے گا یہ منقبتیں آپ نے سنی ہوں گی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا سر تن سے جدا کیا گیا ہے اور پھر آپ کے سر اقدس کو نیزے پر پرو کر اونچا کیا ہے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیوں ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں ہونٹ مبارک گویا ہسین کا سر تن سے جدا ہے حسین پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے حسین کا سر تن سے جدا ہے حسین پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے تھوڑا سمجھئے آواز میں حسین پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے ہمارا سر نال لگای اسی کم نے قرآن پڑھ رہے انہوں نے تلواروں کے سائے کیا چلے آج کہتے ہیں کہ آج کھان واسے کچھ نہیں آفدی کی میں نماز پڑھ دے کہ آج بچے بیمار سن کی میں نماز پڑھ دے سن دشمنہ دا خوف بڑھا سی کی میں نماز پڑھ دے آفد جی کہ آج فوتگی ہو گئی سی کی میں نماز پڑھ دے میں نے کہا قیامت کے روز اگر امام حسین کی مثال پیش کی کیا مو دکھائے گا ارے ادھر بیماری بھی ہے گھر میں لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں بھوک اور پیاس بھی ہے اور خوف و خطر بھی ہے اس کے باوجود خیمے سے ازان کی آوازیں آ رہی ہیں نمازیں ادا ہو رہی ہیں